لودگی کے سپاک کپاس کے حصول کے لیے ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں کاشکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ چنائی اس وقت کرائیں جب شبنم بلکل اتر جائے یعنی دس بجے سے پہلے ہرگز نہ کرائیں اور چار بجے بند کر دیں اس کے علاوہ چونی کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ سرگ جو ہیں اپنا سوتی کپڑے سفید سے دھام کے رکھیں اور سوتی کپڑے کی چادر استعمال کریں اور سوتی کپڑے کی وہ جھولی استعمال کریں اس کے علاوہ انسانی ہیوانی بال اور پرندوں کے پر جو ہیں اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے سگرنٹ کے ریپر شامل نہیں ہونے چاہیے اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کاشکاروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ چنائی کرنے والی عورتوں کو جو مزدوری دینی ہے وہ صاف ستری کپاس کی بیسس پہ دینی ہے نہ کہ وزن کی بیسس پہ جو سپریئر ہے نا ہائنڈ سپریئر وہ سارے اس کے اوپر بڑی بیٹھنی سپریئر ہے وہ ساپ آئے تھے وہ بیٹھتے میٹھے میں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ہائی ڈنسٹیل گائی اور ہونچی اوچی ہوگی تنی روٹین میں اگر لیٹ کی جائے ہن جی تو وائرس آتا ہے لیٹ آتا ہے نا لیٹ میں دیکھے نا وائرس کتنا ہے وہ جو وائرس آتا ہے وہ اس میں آیا ہے ہمارے پات پکس نہیں ملی ہے اس دفانہ کہیں وہ سٹانس والا وہ بیٹھ کو کہا ہے کہ آپ ہمیں نا نیچسٹ کہندے کے ساتھ صرف نمف کی وجہ سے بلیکننگ آتی ہے میں نے کہا ہر نہیں یہ جو ایڈلٹ ہے نا یہ بھی بلیکننگ کرتی اور یہ صوبہ پنجاب میں کپاس کی چنائی کا عمل شروع ہو چکا ہے محکمہ ذرات پنجاب کے تحت کپاس کی صاف چنائی زخیرہ اور ترسیر کے لیے کاشکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کاشکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ علائشوں سے پاک کپاس کی چنائی کے لیے مزدوری وزن کی بجائے صاف ستری چنائی پر دی جائے اور چنائی تربیت یا افتہ عملہ کی نگرانی میں کرائی جائے چنائی کے لیے جھولی اور پانڈ باندھنے کے لیے سفید سوتی کپڑے کا اجتماع کیا جائے سفید سوٹی کپڑے کا اجتماعی جائے اس کے لیے دیکھیں سب نیچے بہترین کپڑے کا اجتماعی جائے کپڑے کپڑے کا اجتماعی جائے پانڈ شاعت کریں گے